احساس پیدا کیجئے مر گیا ہے دل ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر قرآن سننے میں مزا نہیں آرہا ہے سمجھ لو دل مر گیا ہے سمجھ لو دل مر گیا ہے اگر غیبت میں مزا آرہا ہے سمجھ لو دل مر گیا ہے حرام میں مزا آرہا ہے سمجھ لو دل مر گیا ہے اسی کے بارے میں قرآن کہتا ہے ختم اللہ اللہ نے مہر مار دی ہے دلوں کے اوپر یہ دل سخت ہو گئے ہیں میرے بھائی دلوں کو جگائیے روئیے راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے گناہوں کو چھوڑیے اور یہ قرآن کی آیتیں میں چاہتا ہوں کچھ لے کے جائیں نہ لے جائیں قرآن کی آیتیں ہم ذہن میں ضرور لے کر جائیے ستر ستر پر ایک ستر پر دو ستر پر تین ستر پر چار سورہ المائدہ سوینٹی ون ٹو تری فور سوینٹی فور تک یہ آخر میں میں نے اسی لئے رکھی ہیں تاکہ آپ ذہن میں رکھیں گے اور لے کر جائیں گے انشاءاللہ میں آیت پڑھتا ہوں جب بھی ان کے سامنے کوئی رسول آتے ہیں تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے رسولوں کی ایک جماعت کو ان لوگوں نے تقذیب کی نئی مانا اور رسولوں کی ایک جماعت کو انہوں نے قتل کر دیا ذہن میں رکھو رسولوں کو انہوں نے قتل کر دیا رسولوں کو مار دیا یہ پہلا گناہ ہے دوسرا گناہ آیت نمبر ستر پر دو لقد کفر الذین قالو ان اللہ هو المسیح ابن مریم وہ کافر ہو گئے جو کہتے ہیں اللہ ہی مسیح ہیں اللہ ہی جیسس ہیں اتنا بڑا گناہ ان کا ہے سبحان اللہ یہ دوسرا گناہ ہے تیسرا گناہ ہے اب سبحان لقد کفر الذین قالو ان اللہ ثالث ثلاثہ وہ لوگ کافر ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں اللہ تین میں سے ایک ہے ون پلس ون پلس ون اس اگل ٹو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے یہ قرآن مجید میں آیت کریمہ سونٹی تری آیت نمبر سونٹی تری قرآن مجید میں سونٹی ٹو اور سونٹی تری میں یہ اللہ نے کہا سور مائدہ کے اندر تین بڑے گناہ رسولوں کو مار دیا ان لوگوں نے رسولوں کو قتل کر دیا ان لوگوں نے اور ان لوگوں نے کہا حضرت عیسی سبحان اللہ عیسی اللہ ہیں یہ دوسرا گناہ تیسرا گناہ بتایا گیا ہے یہ لوگ یہ کہتے ہیں تین میں سے ایک اللہ تبارک و تعالی ہے اتنے بڑے گناہ کے بعد بھی میں چاہوں گا یہ آیت غور سے سنے اللہ فرماتا ہے ستر پر چارویں آیت میں اگر تم نے رسولوں کو بھی ختل کیا ہے توبہ کرو میں ماف کر دوں گا جی اگر تم نے رسولوں کو ختل کیا ہے اگر تم نے اللہ کے ساتھ شرک زندگی میں ہیں ابھی باقی ہیں سبحان اللہ توبہ کا وقت ابھی باقی ہے جی ہاں اگر تم نے رسولوں کو ختل کیا ہے کیوں توبہ نہیں کرتے کیوں استغفار نہیں کرتے ہیں اللہ غفور ہے اللہ رحیم ہے میرے بھائی گناہ ہوتے ہیں شرمندگی لے کر آؤ اپنے اندر احساس اپنے اندر لے کر آؤ اور توبہ کرنے کی کوشش کرو آپ کی تھڑیاں پکڑ کر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں نمازوں کے اللہ کے لئے پابندی کرو نمازوں کے اللہ کے لئے پابندی کرو اور میں نے گدشتہ جمعہ مسجد الرحمانی میں میں نے لفظ کہا ہے اکیلے نماز پڑھنے سے زندگی بدلتی نہیں ہے خران کا حکم یہ ہے آپ بھی نماز پڑھیں اور آپ کا سارا گھرانہ بھی نماز پڑھیں خران کی آئے سن لیجئے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور تم خود سبحان اللہ اس پر پابند رہو اس کے بدلے اللہ قرآن میں کہتا ہے تمہاری روزی روٹی کے جتنے مسئلے ہیں تمہارے رزق کے جتنے مسئلے ہیں اللہ نے وہ ذمہ داری لے لی ہے اگر تم نماز کی پابندی کرو گے اللہ اس کے عوض میں رزق کی کنجیاں تمہارے لئے کھول دے گا رزق کی کنجیاں قرآن کی آیت کریمہ ہے سورہ تاہہ کی آیت کریمہ ہے پارنمر سولہ کی آیت کریمہ ہے نماز کی پابندی کریں جھوٹ سے پرہیز کریں اخلاق اچھے لے کر آئیں جو گناہ ہو چکے ہیں زندگی کو تبدیل کریں انشاءاللہ تعالی تبدیل کریں پہاڑ کے برابر بھی کسی کا قرض ہمارے سر پر موجود ہے دینے کی نیت رکھیں دینے کی نیت رکھیں اللہ تو گوا رہنا اس ممبر پر کھڑ کر میں بول رہا ہوں دینے کی نیت رکھیں پہاڑ کے برابر بھی قرض ہے دینے کی نیت رکھیں اللہ تمہیں طاقت دے گا انشاءاللہ اللہ تمہیں طاقت دے گا انشاءاللہ اور رات دن استغفر اللہ پڑھتے رہیں ہزاروں کی تعداد میں پڑھتے رہیں ہزاروں کی تعداد میں رات دن پڑھیں استغفر اللہ اور یہ دعا کی کسرت کریں اللہم مکفنی بحلالکا ان حرامک و اغننی بفضلکا ان منصیوک اس لئے کہ یہ قرص کی دعا ہے اللہ کی نبی نے فرمایا جو انسان کسرس سے اس دعا کو پڑتا ہے پہاڑ کے برابر بھی اگر قرص ہو تو اللہ تبارک و تعالی راہیں آسان فرماتا ہے اللہم مکفلی بحلالکان حرامک واغنین بفضلکان منسواک اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ احساس ندامت ہمارے اندر پیدا فرمائے اللہ شرمندگی کا احساس اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے اللہ سچی اور پکی اور توبت النسوحہ اللہ ہمیں کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے